پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے 26 میں آئینی ترمیم بل پاس ہونے پر یوم تشکر منایا گیا جس میں کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی پیپلز پارٹی کے کارکنان نے کوئٹا میں ائرپورٹ روٹ سے ریلی کا انعقاد کیا جس میں ڈپٹی، سپیکر بلوچستان، اسمبلی، غزالہ غولہ، سردار سر بلند جو گے جائی ظلائے جنرل سکیٹری ولی محمد بردک بھی موجود تھے اس موقع پر غزالہ غولہ کا کہنا تھا کہ آج ہم ان سلسلے میں یوم تشکر منا رہے ہیں لیکن آج ہماری خواتین ہم سب ساتھ ہیں اور ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا شہزادہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے اپنے نانا، اپنی ماں کا ویجن لے کے آگے چلے ہیں جس طریقے سے وہ آگے جا رہے ہیں ہمارے لیے، ہماری پارٹی کے لیے نہ صرف بلوجستان میں، پورے پاکستان میں ہماری تنظیمیں مضبوط ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ چھبیستویں ترمیم یہ ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت خوش آئین چیز ہے آج کا ماشاءاللہ ریلی، کوئٹہ ڈیویجن کے زیر اعتمام علموں چوک سے نکلا ہوا ہے اس میں کافی تعدان میں ہمارے دوستوں نے، ہمارے لیڈروں نے شرکت کی ہے اور انشاءاللہ یہ سارا جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ جو آج اس نے جو ہے اس ریلی کی کال دی ہے اور کوئٹہ میں تقریباً اور پورے بلوجستان میں اور دیسٹکوں میں اسی طرح کی ریلیاں نکر رہی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ 26 ماں آئینی ترمیم پاکستان کی آوام کی بقا کے لیے بنایا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کی آوام کے حق میں بہتر فیصلے کرنی کی کوشش کی ہے اور ہم پاکستان کی آوام کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے وشنیوز کوئٹہ پلوجستان